اگلستان نیوز خاندانی سیاست اور خاندانی پاچھیا جمہوریت کے لیے خطرہ انڈی اے تیسری مدد میں ہندوستان تیسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہوگا وزیری ازم نیر انترمو دی جمہور کشمیر گزشتہ کئی سالوں سے بنیادی حقوق سے محروم افسر شاہی سے جمہور کشمیر کی عوام مشکلات کے شکار حسنین مسود سبزیمنڈی بانحال میں شبانہ تزدگی ایک سو کے قریب ٹین شد مال و ازباب سمیت خاکستر متاثرین نے انتظامیہ سے امداد کی کی اپی اور محکم پی اے جی کے عرض ملازمین کے احتجاج کے چھ سو دن مکمل کہا مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج آگے بھی رہے گا جار اور پیش ہیں خبروں کی تفصیل اس کو دیکھتے ہوئے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انجیے تیسری مدت میں ہندوستان تیسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہوگا وزیراعظم نرندر موڈی نے مزید کہا ہے کہ خاندانی سیاست اور خاندانی پاجیہ جمہوریت کے لئے خطرہ ہے یاد رہے کہ صدر جمہوریہ دروپیدی مرمو نے بجٹ اجلاس کے پہلے دن 31 جنوری کو لوگ سب و راجس سبا کی مشترک اجلاس سے خطاب کیا تھا اب ہماری سرکار کا تیسرا کارکال بھی بہت دور نہیں ہے جہاں سے جہاں سے جہاں سے سو 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 دن باتی ہے اور اب کی بار پورا دیش کہہ رہا ہے اب کی بار ہرگی جی بھی کہہ رہے ہیں لیکن ادھگ جی میں عام طور پر یہ آنکڑ کے چکر میں نہیں پڑھنا لیکن میں دیکھ رہا ہوں دیش کا مجاج اینڈیا کو چھا چار سو پار کرپائی کے رہے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو ستر سیٹ عوض سے دے گا ہمارا تیسرا کارکال بہت بڑے فینس لوگا ہوگا میں نے لال کلے سے کہا تھا اور رام مندیر پاند پکشا کے سمائے بھی میں نے اس کو دھوڑایا تھا میں نے کہا تھا دیش کو اگلے ہزار برسوں تر سمرد اور سدھی کے شکھر پر دیکھنا تھا ممبر پارلیمنٹ ہستین امس سود نے افوار میں کہا ہے کہ جمع کشمیر گزستہ کئی سالوں سے منتخبہ حکومت کے بغیر ہیں جس کی وجہ سے جمع کشمیر کی عوام کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب سرشاہی کی وجہ سے جمع کشمیر کے لوگ مختلف مشکلات کے شکار ہیں اگلے ہمارے لئے جمع کشمیر کے دیر کروڑ عوام کے لئے لگڈاک اور جو کشمیر اور جمع کشمیر کے حوام کے لئے کوئی آشواسہ میں ہی ہے کوئی یقین دہائی نہیں ہی ہے کوئی امید نہیں جناب دس سال سے جمع کشمیر بے ایک چنی ہوئی ریش لیچر کے بغیر ہم گوھروں کرتے ہیں ہم فکر کرتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے یہ مدر آپ ڈیموکریسی ہے تو یہ کیا بات ہوئی کی اسی مدر آپ ڈیموکریسی میں ڈیرھ کروڑ لوگ نئی پنچائتیں چنی ہوئے ہیں نئی اربل لوکل باری چنی ہوئے ہیں یہ خود خود سے سوال پوچھنا چاہیے صدن کو اور نہیں اسمبلی کوئی ہے اور ہمیں حوالہ کیا گیا ہے ڈیرھ کروڑ لوگوں کو حوالہ کیا گیا ہے جنب ایک افسر شاہی کے لئے اگر افسر شاہی ٹھیک ہے تو بھی سارے دیش میں افسر شاہی کی نہیں ہم کیوں کروڑوں اربل روپے خرچ کرتے ہیں الیکشن پر ابھی الیکشن آنے والے ہیں اس سے پہلے بھی ہوئے الیکشن تو وہاں کیوں کریں اور ہم ڈیرھ کروڑ لوگوں کو کیوں پہ حروم کیا جائے جمع اللہ داک اور کشمیر کے لوگوں کو تو جناب یہ کہینہ کہی ہے پولونیل مہیند صاحب کی اشارہ کرتا ہے کہ ایک اپروچ کی اشارہ کرتا ہے جو بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو جو مورت ہے اس کے لئے ہے ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو جناب جب جو جو افسر شاہی ہے اس افسر شاہی کی وجہ سے یہ کہ ایک ایکسس نہیں ہے لوگوں کو حوام کا کوئی نمائدہ نہیں جس کے پاس وہ جا سکیں اتنا نہیں بلکہ بلکہ یہ بھی ہے سہت کے بنیادے ڈانچے کو مزید مصبوت اور اب بہتر بنانے کے لئے آج مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر منسو کمانجویان نے آرکے پورا منعی دلی میں نیشنل ڈینٹل کمیشن کے نئے ہیڈ کوارٹر کا اپتتہ کیا اور عملی طور پر آندہ پردیش اور جمع کشمیر میں چار نرسنگ کالجوں کا سنگی بنیاد رکھا گورنمنٹ پیڈکل کالج ہندوارہ کے ساتھ مل کر نرسنگ کالج ہندوارہ کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر اس ٹاؤن ہال کفارہ میں ڈی ڈی سی چیئرمین کفارہ ارفان سلطان پنڈتپوری وائی چیئرمین پرنسپل جی ایم سی ہندوارہ ای ڈی سی کفارہ ای سی آر جی ایم سی ہندوارہ کے فیکلٹی ممبران طوربہ اور لوگوں کے ایک بڑے تعداد نے شرکت کی اور وہاں پر موجود رہے کفارہ کے افسران اور طوربہ نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نرسنگ کالج کا سنگی بنیاد رکھنے سے زلہ میں نرسنگ کی تعلیم کو فروغ ملے گا اور سہت کی میاری تعلیم اور سہولت فرام ہوں گی ہمارے لئے ایک خوشی کا موقع ہے سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم ہے زلہ کپارہ میں پہلی بار نرسنگ کالج کا قیام امن میں لائے گیا ہے جو کہ ہمارے میڈیکل کالج کی ایک کڑی ہے اور اس سے جو ہمارا بیس کھلت کیئر سسٹم ہے وہ یہاں بیس صحیح ہوگا اور تیریشری کیئر میں بھی ہمیں یہ بہت ہی بڑا یوگدان دے آنے والے وقت میں کیونکہ ہم ہمیشہ ڈیپنڈنڈ ڈریکٹر تھے سری نگر پہ جب بھی کبھی نیڈ پڑتے تھے لیکن پچھلے ایک دو سالوں سے جو امپرومنٹ ہو رہی ہے جو ہمیں بہت بڑا وردان ملا ہے زلہ کپارہ کو میڈیکل کالج ملا ہے یہ انڈیر ہمارے لئے سب کے لئے خوشی کا مقام ہے اور ہم تھینکفل ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کی سینٹر گورنمنٹ کی جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا جن لوگوں نے بھی اس میں یوگدان دیا ان کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ خوشی منانے کے لئے بہت کچھ ہے کیونکہ میڈیکل جو ہمارا جو ڈسٹک ہے یہاں پہ جو پروفیشنلز ہیں میڈیکل پروفیشنلز وہ یہاں آنا نہیں چاہتے تھے وہ یہاں پہ کیونکہ بارڈر ڈسٹک ہے بہت ساری سوہلیات یہاں پہ مایسر نہیں ہے تو وہ آنے سے کترہ کترہ دے تھے وہ پرویٹ میں جوئن کرتے تھے لیکن سرکارینوں کو دکا مار کے کیونکہ بارڈر ڈسٹک میں ان کو مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ رہنا ناظرین خبر نامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ